اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے زرگام اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنٹک اوفیشل ویڈیو سارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بائل آئکن کو پیس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں موسٹلی کس نہ کسی وینڈوز ریلیٹیڈ سلویشن کے حوالے سے حضر ہوتا ہوں تو آج کی ویڈیو پھر ایک وینڈوز ریلیٹیڈ سلویشن پہ ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ٹول بار ایک ہوتی ہے ٹاسک بار ایک ہوتی ہے ٹول بار یہ ہے آپ کی وینڈوز کی ٹول بار اس کو آپ کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح کلین اور زیادہ ویڈیوی اٹریکٹیو یا سوڈنگ یا آپ اس کو کہیں گے تھوڑا سیمپل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں ایک بڑی اچھی سی لوک ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک وینڈوز کی بیسک ٹیم یا جس کو ڈیفال ٹیم کہتے ہیں وہ لگائی ہے تاکہ آپ کو فرق مصود ہو تو سب سے پہلے کرتے ہیں ہم آئیکن رموو کر دیتے ہیں تو ہم رائٹ کلک کریں گے ویو پہ جا کے شوڈسٹ اپ آئیکن کو انچیک کر دیں گے اب ہمارا ایک کلین ڈسکٹاپ آ چکا ہے کرنا گیا ہے اس کے بعد آپ جائیں گے ٹول بار پہ یہاں کریں گے رائٹ کلک یہاں پہ سب سے پہلے آپ لاؤگ ڈسکٹ بار کو انچیک کریں تو یہ انلاک ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے جتنی بھی یہ سرچ ٹول بارڈ ہیں کوٹانہ بٹن ہے ٹاسک بیو بٹن ہے جو جو آئیٹم آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں جب مجھے پیپل آن ٹاسک بارڈ نہیں چاہیے آئیکن ریموو ہو گیا ٹاسک بیو بٹن بھی ریموو ہو گیا کوٹانہ بھی ریموو ہو گئی اس کے بعد میں جاؤں گا ٹول بارڈ میں اور میری کوئی ٹول بارڈ ایکٹیو نہیں ہے سرچ میں جاؤں گا تو میرا سرچ باکس ایکٹیو ہے تو میں اس کو کلک کروں گا تو یہ ویسے ہی رہے گا یہ میں آپ کو فرق کے لئے بتا رہا ہوں اصل میں آپ جائیں گے سرچ پر اور یہاں آپ ہیڈن کریں گے تو ساری آپ کی ٹول بارڈ چاہے وہ سرچ آئیکن آپ نے چیک کیا ہو یا سرچ باکس چیک کیا ہو یہ ہائٹ ہو جائے گی اب یہ آپ کا ایک سمودر اور ٹلینر ٹول بار بن گئی ہے اس کو اور اٹریکٹیو اور سمپل ہی سائز کرتے ہیں تو آپ اس پہ کریں گے رائٹ لکھ اس کے بعد آپ یہاں سے ٹول بارڈ میں جاگے کوئی بھی ایڈریس لنک سے کچھ بھی کرنے میں لنکس پہ کلک کرتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاؤگ دا ٹاس بار اور انلاک دا ٹاس بار میں کیا فرق ہے جب آپ اس کو لاؤگ کرتے ہیں تو یہ آئیکن سلائیڈ نہیں ہو سکتے کہیں بھی سلائیڈ نہیں ہو سکتے کہیں موو نہیں ہو سکتے تو آپ اس کو جب انلاک کرتے ہیں now they are easy to move ٹھیک ہے اب ہم نے کیوں کہ اس کو انلاک کیا ہو ہے تو میں اس کو سلائیڈ کرتا ہوں ٹورز لیفٹ لفٹ موز پہ جاتے ہیں تو یہ لنکس اب یہاں آگیا ہے اور آپ کی آئیکنس یہاں آگئے ہیں ٹھیک ہے کرتے گئے ہیں میں اس کو اپنے ساپ سے کسٹمائز کر رہا ہوں تو میں ان کو جی مجھے یہ میڈل میں چاہیے ہیں میں ان کو میڈل میں لیا ہے سلائیڈ کر کے اب یہ یہاں آ چکے ہیں اس کے بعد کرنا کیا ہے اس کے بعد اب میں نے ٹاس بار کو لاؤگ کر دینا ہے اب جب میں نے اس کو لاؤگ کر دیا اب یہ موو نہیں ہوگی نا لیفٹ پہ نا رائٹ پہ ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں رائٹ ٹلک پہ اور کیونکہ مجھے اڈریس بار کی لنکس بار کی ضرورت نہیں ہے تو میں لنکس کو موو کر دوں گا یہ لفٹ پہ آ جائیں ٹھیک ہو گیا ایسے ہی ہے اس کو میں اب ان لاؤگ کرتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب اس کو موو نہیں کر سکتے تو اب سمپل ہے کہ آپ ان میں سے کوئی ایک آئیکل نہیں لنکس سلیکٹ کرنے جیسے میں نے اس کو یہاں سلیکٹ کیا آپ میں نے اس کو لفٹ پہ دوبارہ موو کیا یہ لفٹ مووز پہ ہو گیا یہ پھر میڈل میں آ گیا اور اب میں اس کو لاؤگ کر دیتا ہوں اب یہاں میں جو مرضی یوز کروں میں اس کو ایڈ کر سکتا ہوں اپنی اٹرز بارجو اس کر سکتا ہوں اپنے ڈسٹوپ کی آئیکنز کے طور پر جو میں نے ہائیڈ کیا اس کو کلک اس کو یوز کر سکتا ہوں جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے ڈسٹوپ کر لیا اب ڈسٹوپ یہاں آ گیا تو یہ مجھے پڑے گا کہ میرے ڈسٹوپ پہ کون کون سیکنن تھی جو میں نے ہائیڈ کیا میں یہ ڈسٹوپ کو اچھک کر لیتا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ اس کو میڈل میں موو کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو لاؤگ کر لیں گے اب آپ اس کو موو نہیں کرتے کر سکتے کہیں میں دوبارہ اس کو ریشٹ کروں گا تو پھر یہ لیفٹ پہ سلائیڈ ہو جائیں گے اب اس کو تھوڑا سا اور موڈیفائی کر دیں آپ اپنے ڈسٹوپ پہ ڈائٹ کلک کریں اس کے بعد جائیں پرسنلائز میں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ جیسے نورمل آپشن ہیں بیک ڈاؤن کلرز لک سکرین فیمز فونٹ سٹارٹ آپ نے جانا ہے اپنی ٹاسک بار میں ٹھیک ہے جب آپ ٹاسک بار میں جائیں گے تو یہ جو آپ کی بار ہے اس کو ہمیں لوگ کیا ہے وہ دکھا رہا ہے ٹاسک بار بٹنز وہ پہ دکھا رہا ہے اچھا اس میں ایک بڑی اچھی چیز ہے وہ ہے کہ کسٹمائز ٹاسک بار بٹنز وینڈس فل اس میں تین آپشن ہیں یا تو ہم اس کو نیور کرلیں یا سوگر دیں وینڈ ٹاسک بار اس فل اور اس میں ہے کہ ہی آلویز ہائیڈ لیبلز ٹھیک ہے اور یہ ہے آپ اس کو رائٹ لیف ٹاپ بوٹم بھی موو کر سکتے ہیں میں نے آپ کو اس کا فرق بتاتا ہوں کیونکہ جگہ 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 ہم اس کو بوٹم پہ رکھیں گے تو بوٹم پہ ہمیں اس کا فرق نظر نہیں آئے گا میں اس کو رائٹ پہ کر لیتا ہوں یہ میری ٹاس بار رائٹ پہ ہوگی اب جناب میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اب آپ فرق دیکھتے ہیں جو جو میں نے ٹیپ اوپن کی نہیں ہے میں نے فرق کیا رہے دیکھیں اس طرح آپ کو ایکنس نظر آ رہے ہیں ایسی ہے اب میں کرتا ہوں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا جب میں کروں گا ہائیڈ لیبلز آپ دیکھیں لیبلز میں نے ہائیڈ کی ہیں یہ اور سمپلی فائی ہو گیا جب آپ لیبلز کو ہائیڈ کر دیتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو بھی کرنٹ اوپن ٹاسک ہے وہ کوئی سوفٹ ویر ہے وہ کوئی فولڈر ہے وہ کوئی فائل ہے وہ کوئی جے پیگ ایمیج ہے اس کا نیم شو نہیں ہوگا اب صرف وہ آئیکن شو ہوگا اس وے میں یہ اور زیادہ کسٹمائز ہو جائے گا اس کو میں لے جاتا ہوں بوٹم پہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کو میں لے جائے بوٹم پہ یہ چیک ہو گیا ہائیڈ لیبلز ہو گیا اب میں جاتا ہوں تھیمز پہ وہ یہ موسٹلی اور سیریس نوٹ میں اپنی کسٹمائز تھیمز موسٹلی یوز کرتا ہوں تو اس کو اپنے حساب سے کر لیں اب جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اپنی اس کی ٹاسک بار کو خودی بھی موڈیفائی کا ساتھ ایک ٹوائد آٹومیٹیکلی پک ایکسنٹ کلر فرم ڈے بیک گراؤنڈ میں نے کلر چوز کیا ہے میں اس کو چیند کر کے دیکھتا ہوں ریشن کلرز نریجے آ رہے ہیں تو میں کلک کروں گا سٹار ٹاس بار این ایکسن سینٹر اس پر میں چک کروں گا تو جو ایکسنٹ کلر ہے جو میں چوز کروں گا وہ ٹاسک بار پہ بھی آئے گا ٹھیک ہے وہ اگر آپ ٹائٹل باز پہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹائٹل باز پہ بھی وہ کلر آنا شروع ہو جائے گا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اگر مینز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک افیکٹ رہے گے آپ کی ٹاسک بار اس حساب سے کسٹمائز ہو کہ جس طرح کا آئیکن آپ یوز کر رہے ہیں اسی طرح کی ہی آپ کی ٹاسک بار ہو جائے تو میں ادھر آیا میں نے اس پہ کلک کیا کہ میں چک کرتا ہوں گا میں چاہتا ہوں آٹومیٹکلی نا میرے بیگراؤنڈ سے ہی کلر نا اس کا چینج ہو جائے میں آٹومیٹکلی کروں گا تو جس طرح میرا بیگراؤنڈ ہوگا اس ہی طرح کا میرا کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں کہ دوبارہ اپنی سیٹنگز پر جہاں سے آپ اپنی اب موڈ کو ڈارک بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی وینڈوز موڈ کو میں نے ڈار کی رہا اس کو لائٹ کر دیں اگر آپ اس کو لائٹ کریں گے تو یہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اس کو بھی لائٹ کر دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کیا فرق ٹھیک ہے یہ ایکنس جن کا کلر ہے یہ ڈیفرنٹ آئے گا اور اس کو اب اپنے حساب سے جیسے بھی آپ چینج کو کسٹمائز کر سکتے ہیں تو بھی میری وینڈوز کی ڈیفال موڈ کسٹمائر ڈارک ہے تو میں اس کو ڈارک رکھوں گا اب موڈ میں نے لائٹ رکھی بھی ہے اس کو میں ڈارک ہوں گا اب موڈ کا مطلب ہے جتنے بھی اپلیکیشنز ہوں گی وہ ڈارک موڈ میں ہوں گی باکی وینڈوز کی ڈیفالٹ چیزیں ہوں گی وہ لائٹ میں ہوں گی تو میں اس کو لائٹ موسٹلی یوز کرتا ہوں تو اس طرح آپ اپنا ٹول بار کو کسٹمائز کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس کے ساتھ ساتھ اپنا جب ٹول بار کو کسٹمائز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ان کا والپیپر بھی تھوڑی ایسا چینج ہو ایفیکٹس ہوں اس میں یا کچھ انیمیٹیڈ یا لائیو والپیپر بھی اس کے لئے میں آپ کو ایک سافٹر ریکمنٹ کروں گا اسے کہتے ہیں والپیپر انگین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح انگلیں گے آپ سے اپنا ڈاؤزر اوپن کریں گے اور یہاں لکھیں گے والپر انجن ڈاؤنڈوڈ پی سی این آفر ایٹ آپ کو لنکس آ جائیں گے یا آپ کسی سے بھی والپیپر انگین ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں فری ہو آپ پر سچیز ورزن کرنا چاہتے ہیں آپ پر سچیز ورزن بھی کر لیں تو کیونکہ میں نے آریڈ ڈاؤنڈوڈ کیا ہے میں اس کو انسٹال کرتا ہوں لنک آپ کے جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ اس لنک پر کلک کر کے یہ سافر وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں میں نے آریڈ انسٹال کیا ہے تو یہ میرے اس میں چل رہا ہے بیک گاؤنڈ میں تو میں اب اس کو اپن کرتا ہوں اس وفٹر کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی مرضی کا والپیپر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس وفٹر میں بہت سارے آپ کو سجیشنز ہیں آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا والپیپر یہاں سے اپن کر سکتے ہیں سٹور کو اپن کر سکتے ہیں آپ اس کو سٹیم انجن سے ڈائیٹ کنیٹ کر سکتے ہیں یہ اچھا ہے جو گیمز موسکلی یوز کرتے ہیں تو میں ایک آڈیو فائل کے طور پر اس کو آئیکن کو یوز کرتا ہوں چلیں یا میں بیچ کو کر لیتا ہوں یا میں ڈین یا فرائگمنٹ کو اگل فرائگ جو ڈیفولٹ ہیں اس کے اندر ٹیکنو ہے شیمنگ پارٹیکلز ہیں شیپ ہے ویٹرو ایک ایمیج ہے جو میں اپنی طور پر آڈیو فائل کو بلکہ آرسنل کو سلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو اوکے کرتے ہیں یہ میں نے اوکے کیا تو یہ میرا ایک رسٹ اوپ آئیکن بن گیا اور یہ آٹومیٹیکل کی چینج بھی ہوتا رہے گا اپنی مرضی سے جانے سے پہلے میں پھر کہوں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو پیس کرتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز ملتے رہیں شکریہ موسیقی